جب ادھر سے گڑ بڑ شروع ہوئی ہر طرف سے فلان کی بات سننے بین المذائب نبی علیہ السلام نے تو حضرت عمر کے زبانیں مبارک سے جب حضرت عمر نے تورات پڑی تو حضور جلال میں آگئے حضور جتنے جلال میں آگئے کہ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ عمر تجھے رونے والیاں روئیں حضور کا چہرہ انور نہیں دیکھ رہا پھر حضرت عمر نے آپ کے گھٹن مبارک پکڑے حضور ہم اللہ اسلام کے دین ہونے پر راضی اور اللہ کے رب ہونے پر راضی آپ کے رسول ہونے پر راضی تو حضور نے اس موقع پر فرمایا عمر میرے سامنے تورات پڑتے ہو آج موسیٰ بھی ہوتے تو میرے پیچھے چلے بغیر ان کا بھی گزارنے بات اتنی ہے کہ جب آپ حضور نے جناب فاروق عاظم کی زبان اقدس سے یہ بات نہیں سنی تم جب یہودیوں کو بھی بلا لیتے ہو عیسائیوں کو بھی بلا لیتے ہو بتمتوں کو بھی بلاتے ہو جی بین المذائب اب ہنگی اب سورج اور بجی ویبتی کی کیا بین المہنگی ہوگی بھلا ایک سورج 22 جون کا چڑھا ہوا ایک بجی وی ممبتی ہے اور پھر تم ان کو کہتے ہو کہ دیکھو جی یہ ممبتی و سورج کیسے ہوتی ہے تو یہ ممبتی و سورج کیسے ہوتی ہے تمہیں شرم نہیں آتی جب حضور آگئے تو بات تو ہو گئی ختم تم نے سنی ہے ان کی تو ان کے بقواسات وہ کر رہے ہیں نصارے اور تمہیں آ کر یہاں وہ ہدایات دیتے ہیں غلامو چلے جاؤ رسول اللہ تو اس غلامی کو ختم کرنے کے لیے آئے تمہارے دل اندر مر چکے ہیں غیروں کی غلامی کر کے اور تم قرآن اور حدیث کے مقابلے میں ان کی بجی وی چیزیں لاتے ہو کہ یہ ایسے ہے یہ ایسے ہے یہ ایسے ہے یہ کیا باتیں کرتے ہو اور پھر آپ لوگ بھی جو آپ وہی سولہ سولہ سال تعلیمیں پڑھ کے وہی بولیاں بولتے ہیں کہا ایک لرد فرنگی نے اپنے پسر سے کہ منظر وہ طلب کر آنکھ نہ ہو کبھی تیری سہر اقبال کہتا ہے کہ میں نے وہاں دیکھا ایک لارڈ فرنگی اپنے بچے کو کہہ رہا تھا بچے آہ ان مسلمانوں نے صدر زلیل کر کے رکھنا ہے انہوں نے غلام بنا کے رکھنا ہے اے چمکت دین بھی پاس ہوتے ہوئے معذرت خواہانہ رویہ اختیار کریں نہیں جی نہیں 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 جی نہیں نہیں جی اسلام تلوار سے نہیں پہلا جی اور نہیں جی ایسے مولوی باتیں کرتے رہتے ہیں اسلام تو بڑا سکون کا سبق دیتا ہے اسلام تو کسی کو کہتا ہی کچھ نہیں ہے جی میں آکھا جناب کہتا ہی کچھ نہیں ہے لیکن کعبے کے غلاف سے لپٹا ہوا بندہ مار دیتا ہے کہتا ہی کچھ نہیں ہے کسی کو فتح مکہ والے دن کتی کے بچے بچ جاتے ہیں لیکن انسان کعبے کے ساتھ لپٹا ہوا قتل ہو جاتا ہے یہ اسلام کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے لیکن کعبے کے متولی کو بدر میں مروا دیتا ہے ابو جال کو مروا دیتا ہے یہ کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے لیکن یہ کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے لیکن فتح مکہ والے دن حضور فرماتے ہیں میرے لئے مکہ اللہ نے ایک لمحے کے لئے حلال قرار دے دیا ورمائے جتھے کوئی ملے ان امار دے یہ ساری کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے لیکن یہ تلوار لے کر مکہ میں داخل ہو جاتا ہے یہ کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے یہ کیسا رو کس را کے دروازے پر چلا جاتا ہے کہتا ہے نکلو باہر ہو دور آگا کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے لیکن یہ دو سپر پاوروں کو گرا دیتا ہے یہ کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے لیکن دریائے دجلہ میں گوڑے ڈال دیتا ہے یہ کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے لیکن سمدروں میں گوڑے ڈال دیتا ہے یہ کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے لیکن افریقہ کے جنگلوں میں حضرت اکبہ بن نافع رات پڑ گئی صحابہ کو کہا یہاں شیر ہیں چیتے ہیں یہاں تو فوج کو نقصان پہنچائیں گے یہ کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے لیکن چھوڑتا یہ شیروں اور سامپوں کو بھی نہیں ہے یہ کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے آپ ٹیلے پر چڑھے فرماو شیروں اور بیڈیوں اور سپو اور ٹھوئے تو انہوں پتہ اسی کونہ اسی محمد عربی دے غلامہ اور اسی دین دے خاطر تلواراں تے گوڑیاں تے لگے پھرنے آ آج آسانو رات پہ گئی اس جنگل اچ اسی سنے آ بھئی تُسی بڑی تکلیف دیں دے ہو تُسی لڑ پہن دے ہو بندنو ڈنگ مار دیں دے ہو تے میرا حکم اے وے کہ آ یہ جنگل خالی کر دیا جائے یہ کہتا کسی کو کچھ نہیں کیوں جی یہ کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے لیکن بیٹے کے ہاتھوں باپ مروا دیتا ہے ابو عبیدہ بن جرہ یہ کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے لیکن بیٹا باپ کے سر پر تلوار رکھ دیتا ہے کہ عبداللہ ابن عبی کے بیٹے حضرت عبداللہ انہیں جدو کہنا ہم عزت والے مدینے سے زلیلوں کو نکال دیں گے آپ غزوہ بنی مستلق میں تو تھے نہیں جب پتہ چلا نے میرے باپ نے یہ بات کی تو کہا تو اس نے اہل مدینہ کو تھا لیکن نبی علیہ السلام مدینے میں رہتے تھے تو بیٹے نے تلوار اٹھا کر اپنے باپ کے سر پر رکھی فرماو میں اتھے ایسا تھا نہیں سنیا تو بکواز کی تھی یہ اے تو بکیا اے تلوار تیرے سر تھے انہیں تھے کہہ محمد العزوان العزل حضوری سب تو وڈیاں استعمال انتے میں پوری کائنات زلیل ہوں اے تھے کہہ نہیں دہا میں تیر یہ دھونڈ لہا دے نہیں اے تھے کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے لیکن بیٹے کے ذریعے باپ کے سر پر تلوار رکھوا دیتا ہے اور بیٹے کے ذریعے کہلواتا ہے کہ تُو کہے میں وڈا زلیل ہوں کیوں جی اور کہنے لگا ہے ویلہ کا پترہ ہی کتھی پیہو دے سر تلوارہ رکھیان فرماو اس وقت تک نہیں رکھی تھی جب کلمہ نہیں پڑا تھا آپ تو جو کہنا پڑے گا آپ تو جو کہنا پڑے گا ورنہ تیری گردن اتار دے نہیں خود اپنے ہاتھ سے تو کہنے لگا میں کہتا ہوں محمد العزوان العزل میں کہتا ہوں حضور بڑی آہستہ والین میں سب تو وڈا زلیل ہوں فبلغت رسول اللہ ایک خبر رسول اللہ تک پہنچ جا دی جے تھے کوئی بات ہوں دی تے حضور نے فرما ناستی بھئی نہیں نہیں جتنا بھی کوئی آدمی ہو باپ کا تو خیال رکھنا چاہیے فبلغت رسول اللہ ان کا ایسے تلوار اٹھا کر باپ کے سر پر رکھنا اور اس کو کہنا کہ جناب تو سب تو وڈا زلیل ہیں حضور صاحب تو وڈیاں ہستہ والین ایک گل رسول اللہ تک چلی گئی فشکرہالہو حضور نے ان کا شکریہ آدھا کی حضور نے شکریہ آدھا حضور نے ان کا شکریہ آدھا حضور نے شکریہ آدھا کی حضور خود چاہتے ہیں جب میری بات ہو تو پھر میرا کلمہ پڑھنے والا صرف مجھے دیکھیں پھر آگے کون کھڑا ہے پیچھے کون کھڑا ہے دائیں کیا کھڑا ہے سر پر تلوار ہے یا نیزہ ہے یا گولی آ رہی ہے پھر وہ ادھر نہ دیکھیں صرف پھر وہ مجھے دیکھیں حضور خود یہ چاہتے ہیں کیوں جی اس لئے تو ان کا شکریہ آدھا کیا فرماو میرے غلام تیرا شکریہ کہ تُو نے میری عزت پر اتنی بڑی اور بات کرتا تو بات آ رہا ہے کچھ دنوں کے بعد حضرت عبداللہ پھر آگئے کیوں جی عرض کی حضور مجھے بلغنی انہ کا ترید و قتلہ بھی حضور مجھے خبر یہ پہنچی ہے کہ آپ نے میرے باپ کو ماف نہیں کیا اس نے جو لفظ کہے تھے کہ ہم مدینہ پاک جا کر عزت والے زلیلوں کو نکال دیں مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ ارادہ رکھتے ہیں میرے باپ کے قتل کا لیکن آپ کسی غیر سے قتل کروانا چاہتے ہیں آپ نے اس کی وہ غلطی ماف نہیں کی تو فمرنی حضور میری یہ قرض ہے جب بھی آپ میرے باپ کو قتل کرانا چاہے نا تو فمرنی مجھے حکم دینا پھر کیا ہوگا میں باپ کو پکڑ کر لاؤں گا یہ مافی مانگ یہ میں مافی مانگا فمرنی ان احملا الہ کا راسہ ہو حضور حکم آپ نے مجھے دینا ہے پھر منظر دیکھیں کہ میں سر کٹ کے آپ کے قدموں میں کیسے لاتا یہ کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے کیوں جی یہ کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے لیکن پانجے کے ذریعے ماما مروا دیتا ہے یہ کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے یہ کیا باتیں ہوئی کون سے تم اسلام کی تشریعات کرتے ہو اور بارہ ربیو لول شریف کے اندر جناب تم باتیں ایسی لا یعنی قسم کی وہاں گفتگویں کرتے ہیں وہ سکالر بھی ایسی ہوتے ہیں تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو اقبال کہندہ ہو لارڈ فرنگی کہنے لگاو اے نہ مسلمانہ اے نہ ہی مندے اے تے سراخ ہے اے کروال ہے نے حضرت حباب تے جسمیں اے سراخ سن حضرت عمر ویخ کے چیخ پیسن فرمایا حباب ہے کی ہویا اور حضرت کی تھی جناب بلال نو تے چھوڑانا لے آ جاندے سن اگ ہوتے لیٹے ہیں تے میں نو تے چھوڑانا لے بھی کوئی نیسی ہوندہ میری تے چربی اگ بجاندی ہوندی ایک گل دسو حضرت اکل جانی گل ایک جاگن تے ایک جاگ نہ جاگن ایک جاگ دیں ستے ہو ایک پتخانے جا واصل ہوئے تے ایک رہ رہ وچ مسیتی ہو بند پر پانے اس پر جانو دل مشکل اندر مشکل اندر مشکل است اکبال کہتا مسلمانہ تھی بیڑیاں جڑیان نا دل تے روح تے انگریزہ پاچھڑیان ایک پیران دیاں بیڑیاں ہوندیاں تے اسی کوئی لوہ پلاس لے کے تھوڑے لوگیں ایک بال کہتا آسا توڑ دینی ہے سن لیکن مشکل اندر مشکل اندر مشکل است ایک بال کہتا آئی تا مشکلیں کہ انہیں انہیں دل بند دیتے انہیں دی روح بند دیتی انہیں دی افقار بدل دیتے انہیں دیاں سوچاں بدل دیتی ہیں اے جدو ہمیں اسلام انہوں پڑھنا چاہتے ہیں تے کہنے نہیں انگریز کیا کہتا ہے اس مسئلے انہوں نے کبھی بھی نہیں سوچا کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا ہاں یہ کیا بات ہوئی یہ جب بھی بات کرتے ہیں تو انگریزوں کی باتیں کرتے ہیں یہ کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے لیکن دس سال کے اندر سو جنگیں کر دیتا ہے یہ کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے لیکن یہ جنگیں امامہ میں چھتی ازار منکرین ختم نبوت کو زبا کر دیتا ہے یہ کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے لیکن صرف اتنی بات جو کہے کہ یہ بھاگ جائیں گے میدانے ہوتا ہے اب یہ ہمیں یہ کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے اتھے عروہ بن مسعود گل کر رہے ہیں امن ہمیں بھی سفیر اور رسول اللہ وہاں ہوتے خلق کے عظیم دے مالک بھی بیٹھے امن ومار صلی اللہ اللہ رحمت اللہ علمین شانہ دے مالک بھی اتھے بیٹھے امن اتھے نار عروہ بن مسعود گل کر دیں یہ چھوڑ جائیں گے آپ کو بھاگ جائیں گے یہ کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے لیکن افضل الخلق بادر رسل تے صحابہ بھی جو سب تو وڈے عالم کیوں جی جیدہ اسلام ہوتے کرزہ آج بھی باقی ہے صدیق اکبر دا جیدہ عالم ارواہ تو لے کے تے عالم برزخ تک آج بھی حضور دے نارن اتنیا شانہ دے مالک امن تے اتنے وڈے عالم امن تے اتکاوی امن سب تو وڈے نیک بھی امن اسلام ہونا دا مکروز بھی ہووے یہ ساریاں شانہ اپنی جگہ امن لیکن عروہ بن مسعود ایک جملہ کہے دے من میدانِ ادیبیج تانہ دینے رسول اللہ نو کہ تُسی اینہ دے بروسہ کر کے ساڑھے نا لڑن لگے ہو اے تے نس جانگے اے تو آنو این جلڑائی دے وقت اے چھٹ جانگے تے فقالالہو ابو بکر اے امسس بزر اللہ اناحنو نفر آنو و ندہو افضل الخلق یہ جملہ اپنے مو سے کہہ دے تم ہمیں اخلاق سکھانا چاہتے ہو جو یہود و نصارہ کی جنٹیاں کرتے ہو ساری رات ڈرامے اور فلمیں دیکھتے ہو کیوں جی دو نمبر مال بیچتے ہو ہر دفتر میں رشوت اور جناب سود تم بینکوں سے کھاتے ہو میں جانتا ہوں سارا کچھ جہاں سے جو لوگ کمائی کرتے ہیں تو پھر بڑی بڑی بیلڈنگیں ڈی ایچے بناو تو بیری اٹون بناو مجھے بتاؤ نا کہ چالیس سال ایک سال دس سال تے رسول اللہ دیزاری آجاتے پھر تیس سال خلافت اللہ من عاج النبوت اس وچ ایک مکان بھی مدینہ جنوہ بنا ہوئے دسو نصار دو سوپر پاونہ جناب ٹوٹیاں ہوئن حضرت عمر دے کپڑے بدل گئے ہوئن بلکہ چھتی پیوان تو مزید لگ جانے اکبال کہتا ہے اکبال کہتا ہے ساڑھے اکبال ضرور رہے سوپر پاونہ بھی ڈائیاں تو میکا اکبال پھر انہا ڈی ایچے بنائے بیریہ ٹون بنائے پورا جناب پاکستان پلاتا میں تقسیم کر دیتا کہنے لگا نا نا حکمران بود و سامان نداشت حکمران ضرور سن لیکن دنیا دا سامان کچھ بھی نہیں رکھ دے میکا کچھ دے رکھ دے انہا کہنے دا دستیو جزدے کو قرآن نداشت کہنے دا انہا دے ایک آتھج قرآن سی دے دوسرے آتھج تلوار سی